اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویٹ نائلہ یقینی میلے ویڈیوز میں ریسپیز آپ کو پسند آتی ہوں گے اگر پسند آتی ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہم اپنی آج کی مزیدار والی ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں جائے کون فلور پوڈنگ بنانا بہت زیادہ آسان ہے بہت زیادہ مزیدگی کون فلور پوڈنگ بنانے کے لئے، ہم نے یہاں کے کونکون چیزیں لیا ہے کہ ہم پ emphasize یہاں کی سب سے اکاتھی کرنے پرれて ویکے سب سےدہ لیا ہے ایک کھلے پاہ ہم نے یہاں کے دوچ لی ہے دو ہم نے یہاں کے اپلف اور بیش اسی طرح کٹنگ کر لیا ہے اور باہ تلκεونکière چینی اور یہاں کھلے ہوguardاohlوں کو سب سے پیونے بذارşallah پڑنگ بنانا بہت آزی ہے اور مزیدار بھی بہت زیادہ لگتی ہے تو چلے سٹارٹ کر دیم ہم اپنا آگے والا سٹیپ کون فلور پڑنگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دودھ کو بوائل کریں گے تھوڑا سا دودھ گرم ہونا سٹارٹ ہو جائے دودھ تھوڑا گرم ہونا سٹارٹ ہو جائے اب اس میں ہم ڈال دیں گے چینی تاکہ چینی اس میں ملٹ ہو جائے مکس کریں گے دودھ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کون فلور اور کون فلور میں ہم نے تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو بلکل ایک مکسچر بنا لیا ہے کون فلور ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے فلیم ہم رکھیں گے بلکل لو کیونکہ یہ بہت جلدی جلدی گاڑا ہو جائے گا میڈیم ٹو لو رکھیں گے اور اسے اچھے سے پکائیں گے تاکہ یہ گاڑا ہو جائے اور یہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے کون فلور پوڈنگ بہت زیادہ ایزی ہے بنانا کون فلور گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے مطلب گاڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ ڈالیں گے اور لو فلیم پہ اس کو پکائیں گے یہ بہت زیادہ مزے کی پوڈنگ بنتی ہے کون فلور پوڈنگ یہ دیکھیں تقریباً گاڑا ہو چکا ہے ایک سے دو مٹھا مول پکائیں گے اور اسے اس طرح ہلائیں گے تاکہ اس میں ایک بھی لنس نہ رہ جائے گھٹلی نہیں رہنی چاہیے یہ بہت زیادہ مزے کی پوڈنگ لگتی ہے چینی ہم نے ڈال دی تھی اور میٹھا آپ اپنے ہی ساتھ سے رکھ سکتے ہیں جتنا آپ نے رکھنا ہے دو مٹھ ہو چکے ہیں اب اس کو اور پکتے ہوئے کمپلیٹ ہو چکی ہے ہماری کون فلور پوڈنگ بن چکی ہے یہ دیکھیں اسے اتنی ہی گھاڑی ہم نے کرنی ہے اور یہ بہت زیادہ مزے کی کون فلور پوڈنگ بنتی ہے اسے بہت زیادہ بہت زیادہ ہے یہ میٹھا بنانا اور جڈ پٹ میں بننے والا یہ میٹھا ہے اور مزے کی بہت زیادہ لگتی ہے اور اس کو بلکل تھنڈا کر کے ہم سرپ کریں گے یہ دیکھیں کون فلور پوڈنگ بلکل ریٹی ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جو ہم نے اپلز کٹنگ کیے گرم گرم ہی ڈال دیں گے تاکہ اس کا ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور تھنڈے ہونے تک یہ تھوڑا سا اس میں نارم ہو جاتے ہیں یہ بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے اس کو مکس کریں گے اور اب ہم فلیم آف کر دیتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر کے یہ دیکھیں یہ مکس ہو چکے ہیں اپلز فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ہم رکھیں گے تھوڑا دیر کسی چیز میں ڈال کے فریج میں اور تھوڑا تھنڈا ہوگا تھنڈا ہوگا یہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اور یہ پوڈنگ بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے جھٹ پر بننے والی رسپی ہے جھٹ پر بننے والی یہ سویٹ ڈیش ہے کون فلور پوڈنگ ہمارے ریڈی ہے اور ماشارہ ماشارہ بہت مزے کی اور بہت زبرز بنی ہے یہ سویٹ ڈیش بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے اسے بلکل ٹھنڈا کریں پھر اس کو کھائیں اور یہ بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے اور بنانے بھی بہت زیادہ ایزی ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا تھوڑا ڈال دیتے ہیں بدان اور یہ کون فلور پوڈنگ بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے کون فلور پوڈنگ ہمارے ریڈی ہے اور ماشارہ ماشارہ بہت زیادہ مزے کی اور بہت زبرز بنی ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ بہت مزے کی بنیں گی پلیز دعوے میں یاد رکھئے گا لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا میری ویڈیوز کو میرے چینل کو تینکیو خدا حافظ موسیقی